عرشد شریف کے قتل نے پورے ملک میں حلچل مچا دی عمران خان نے شہید کے گھر جا کر اہل خانہ سے تازیت کی چرمن پی ٹی آئی نے ٹویٹ میں کہا کہ عرشد نے ہر اس شخص کو مسلسل نشانہ بنا شانہ بنانے پر روشنی دالی جو اقتدار پر فائز افراد پر تنقید یا سوال کرنے کی جررت کرتا ہے عمران خان عرشد شریف کی رہائشگاہ پہنچے شہید کے اہل خانہ سے تازیت کی انہوں نے شہید کے والد سے عرشد شریف کے پیغام کو آگے بڑھانے کا عظم کیا اپنی ٹویٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی نے سوال کیا کہ کب ہم ریاست اور حکومت کی طرف سے زیادتیوں سے محفوظ رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ حیریوں، سیاستدانوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کو ڈرائیا گرفتار، دہشتگردی اور بغاوت پر اکسانی کے الزامات لگائے تشدد کرتے دیکھا ہے ہم نے مختلف ایگزیکٹیف برانچوں کی طرف سے جالی مقدمات، اختیارات کے ناجائز استعمال کو پھیلتے ہوئے دیکھا ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے غیر ملکی حکومت کی تبدیلی کی سازش کو پاکستان کو افرہ تفری میں ڈالتے ہوئے دیکھا ان کا سوال تھا کہ آخر ان اناثر کے خلاف کب کارروائی عمل میں لائی جائے گی پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے آٹھ دن کے اندر اندر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا الیکشن پہ توجہ کرتے اور اس کے بعد ہم اس کو نمٹیں گے بول کا پروگرام نیشنل ڈیویٹ گیارہ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا بندگلی میں تو نہیں پھنس گیا ہے کہ فائنل کال کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوکے دے رہی 68 فیصد ساروین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے